دیرہ غازی خان میں تفریح گاہ چیڑیا گھر میں پانی کی سہولیات موید سے نہیں پینے کا پانی نہ ہونے سے شہری پریشان ہے تفصیلات جوانے کے آشر اشفاق سے آشر اگاہ کیجئے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی بالکل دیرہ غازی خان کے چیڑیا گھر میں موجود ہیں چیڑیا گھر شہریوں کے لیے تفریح گاہ ہے اور یہاں پر شہری بڑی تعداد میں تفریح کے لیے آتے ہیں چھوٹے بچے جو ہے وہ والدین کے ساتھ یہاں پر تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں پینے کے پانی کی سہولت نہ ہونے کے وجہ سے شہریوں کو کافی پریشانی کا دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے دی جی خان کے چیڑیا گھر میں پینے کا صاف پانی جو ہے اس کے حوالے سے کوئی انتظام نہ ہونے کے وجہ سے شہری خاصے پریشان ہیں جبکہ جانوروں کی بات کی جائے تو جانوروں کے پینے کے لیے بھی پانی جو ہے وہ باہر سے لائے جاتا ہے اور جانوروں کو دیا جاتا ہے جب ہماری یہاں پر انظامے سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ چیڑیا گھر میں پینے کے پانی کے حوالے سے پانی کی سپلائی کے حوالے سے کوئی کنیکشن جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے جس کی وجہ سے جو پانی کا مسئلہ ہے یہاں پر درپیش ہے بات کرتے ہیں جی شہریوں سے کیا کہنا چاہیں گے سر پانی کے حوالے سے کیا مشکلات آپ کو ہو رہی ہیں سر پانی کے حوالے سے بیسیکلی ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر پینے کا پانی جانوروں کو بھی بڑی مشکل سے ملتا ہوگا دوسری بات یہ ہے یہاں پر جو ہم تو یہاں کے رہائشیں ہیں ڈی جی خان کے جو باہر کے لوگ آتے ہیں یہاں سیرو تفریح کے لیے انہیں پانی کی بہت تنگی ہوتی ہے اور یہاں پر اگر دیکھا جائے کینٹین کے حوالے سے تو جب کینٹین پر جائیں تو جو بوتل تین تیس روپے کی ملتی ہے یا پچاس کی ملتی ہے وہ یہاں ہنڈرڈ کی ملتی ہے تو پانی کے حوالے سے یہاں پر کافی مشکلات کا شکار ہے پورا ہے پانی کے حوالے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا ہے بڑا سر بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں تو پینے کا پانی آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پینے کے پانی کی یہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے خاص یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ بھی اور ہم بھی آئے ہوئے ہیں تو یہاں پر خریدنا پڑتا ہے پانی اور دوسرا یہاں پر چیزیں بھی بہت مہنگی ہیں اس حوالے سے حکومت کو اور عوامی نمیندے جو ہیں وہ ان کو سوچنا چاہئے کہ یہاں پر پانی کا انتظام کیا جائے تاکہ بچے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے فیملیز آتی ہیں تو ان کے لیے یہ دکت دور ہونی چاہیے یہ مشکلات دور ہے اسے عوام کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے چھوٹے گھر میں موجود ہیں اور یہاں پر جو شہری تفریق کے لیے آتے ہیں بچے تفریق کے لیے آتے ہیں پینے کا صاف پانی نہ ملنے کے وجہ سے مجبورا انہیں جو پانی کی بوٹلیں ہیں وہ خرید کرنی پڑتی ہیں یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے پینے کا صاف پانی جو ہے یہاں پر میسر کیا جا تاکہ جو شہری تفریق کے لیے آتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جی آشر بہت شکریہ آپ کا